مانسیرہ پولیس کی ایک اور بڑی کاروائی گاڑیاں اور موٹر سائیکل چوری کرنے والا ایک اور بین اور ازلائی گروپ گرفتار گاڑیاں اور چودہ موٹر سائیکل برامت زلی میں جرائم پیشہ افراد کا خاتمہ کر کے دم لیں گے ڈی پیو مانسیرہ آرفان تارک کی پریس کانفرنس خانہ سیٹی مانسیرہ میں پریس کانفرنس میں ڈی پیو آرفان تارک ان کے ہمراہ اس پی انویسٹیگیشن حافظ جانس ہمیں اضافہ ہو گیا تھا جس کے بعد انٹیکا لفٹنگ سیل اور کیو آر ایف سٹاف کو اس گروپ کو ٹریس کر کے گرفتار کرنے کا ٹاسک دیا جنہوں نے ایک گروپ کو پہلے گرفتار کیا جبکہ کالج روڈ مانسیرہ نوگزی گڑی حبیب اللہ بالا کوٹو جابا نوگزی کے ریائشی دیگر ملزمان کو بھی ٹریس کر کے گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے قبضے سے چودہ موٹر سائیکل اور ایک مہران گاڑی برامت کر کے چھ ملزمان کو گرفتار کیا ہے ٹی پی او مانسیرہ عرفان تارک کا اس موقع پر کہنا تھا کہ زلے میں جرائم پیشہ افراد کو ختم کر کے دم لیں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام اپنے ادگر نظر رکھیں اگر کوئی مشکوک شخص نظر آئے تو پولیس کو اطلاع دیں جیسا کہ آپ تمام بھائیوں کو معلوم ہے تمام اصحاب کو معلوم ہے کہ جرائم کی سرکوبی کے لیے اور جرائم پیشہ افراد کی سرزنش کے لیے کے پی پولیس بالعموم اور منصیرہ پولیس بالخصوص ہمیشہ سے سرگم عمل ہے سرکردہ ہیں اور آج کی بھی پریس کانفرنس جو ہے اسی سے کہ ایک بڑی ہے ماشاءاللہ اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ ایک ٹیم ورک ہے زہاری بات ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے میں شاباش دیتا ہوں اپنے تمام طرح ٹیم کو ایس پی صاحبان کو ایس پی صاحب کو ایس پی صاحب کو کہ پچھلے تین ہفتے میں تقریباً ہم نے تیس سے زیادہ موٹسائکلز جو ہیں وہ ریکاور کیے اور اس میں ہمارے سال کی کتنے کی موٹسائکلز چوری ہوئی تھی وہ ہم نے ریکاور کی ہم نے پہلے بھی یہاں پہ ایک برس کانفرنس کی جس کو عارف جویر جو ہمارے ایس پی انسپی صاحب ہیں انہوں نے ایک برس کانفرنس کی تھی اور اسی سسلے میں آج میں نے پہلے سکانس کیا کہ ہم نے ایک اور گینگ جو ہے اور یہ ایک بینول سبائی گینگ ہے کیونکہ ان کے اوپر پرچے رالپنڈی میں بھی ہوئے ہیں اور نہ صرف بینول ازلائی بلکہ بینول سبائی گینگ وہ ہم نے برسٹ کیا اور ہم نے ایک بڑی قدار بے موٹسائکلز جو ہے وہ ریکا بڑا ہے اور ہم نے ایک بڑی قدار بے موٹسائکلز جو ہے اسے کیا کہ متوسط طفقے میں میڈل کلاس میں یوڑی کلاس میں بھی ایک بندے کا تمام ترگ گزارہ اور داروں مدار اس کی موٹسائکل پر ہوتا ہے اور وہ اس کا دریائے معاش ہوتا ہے اور اس کو کتنا لقصان اگر اس کا موٹسائکل چوری ہو جائے جو الحمدللہ ہم نے تقریبا تمام ریکاوری کر دی مان سہرے کی یہ بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے یہ اس بندے کی تکلیف یا اس کا مدعوہ جو ہے جب آپ اسے پوچھیں گے تو آپ کو کتنا لگے گا جس طرح ان کو نقصان ہوتا ہے جب ان کی اس طرح کی وعدات ہو جاتی ہے ان کے ساتھ اور ان کا موٹسائکل چلا جاتا ہے ان کی تمام تر زندگی جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتی ہے اور پھر وہ پہلے سے نہیں رہتی ہے تو اس میں میں صداقت نصار صاحب ایسے چھو جو ہیں سٹی کے ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اس میں ہم نے اور مجھے یہ بتاتے ہوئے آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ جو ہم نے یہ گینگ برسٹ کیا ہے اس میں ہم نے دور جدید کے جو ہیں ٹیکنکل طریقے اور ان کے ساتھ ساتھ روایتی مخبری دونوں لڑکوں سے ہم نے اس گینگ کو برسٹ کیا برڈ پل پہ ایک موٹسائکل چوری ہوا موٹسائکل چوری ہوتا ہے اس کے بعد ہماری ٹیم جو ہے ایس پی صاحب قیدت میں سرکردہ ہو گئی اور ہم نے پھر اس کو ٹریس کرتے کرتے مختلف جو ہے کیمراجات کی مدد لیتے ہوئے وہ بندے ٹریس کیے اور پھر ہم نے مخبروں کی مدد سے ان کی انفارمیشن لی یہ سالہ بینوئی تھے فاروق اور نصیر ان کو ہم پکڑ کے لے کے آئے اور ان کو لا کے پھر ہم نے ان کی جو دیگر گینگ ہے یہ ٹوٹل چھے بن گئے ہیں جن میں محمد عمر سادش شاہ جو سیکار اور بلال شامل ہیں ان کی تمام تفصیل جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے اور پھر ہم نے ان کی پوائنٹیشن کے اوپر ان کی نشاندہی کے اوپر خریباً چودہ موٹر سیکل جو ہیں وہ ہم نے برامت کی ہیں جو مجھے بتاتے ہوئے آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے اور میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ اس کے ساتھ ساتھ مانسیرہ پولیس اسی طرح خدمات کرتی رہے گی اور ہمارا فوکس جو مزید آنے وزے وقتوں میں بھی ہوگا ہماری مستقیات اس طرح ہوتی ہیں لیکن اس وقت ہمارا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ کرائیم فائٹنگ کی طرف مفروران، مشتہاریان، مجرمان ان کو پکڑنے ہیں اور ٹرافک کی طرف تو انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم اسی طرف ہی محنت کریں گے اور ہم نے اس طرح سے بہت سے ایریاز جو ہیں وہ ایڈنٹیفائی کی ہیں تو اس پریس کونسرنس کے ساتھ ساتھ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ریکاوریز کی ہیں اور ایک شاندار کامیابی جو ہے اس ٹیم میں حاصل کی ہے جس کے میں ان کو کمنڈیشن سرٹیفیکیٹ بھی دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو آرکیو صاحب نے بھی بڑی شاباش دی ہے اور انہوں نے بھی ہمیں کہا ہے کہ آپ سے پرشاعت بھیجیں کہ ان کو نکت نام بھی دیا جائے اور سی سی بیو سرٹیفیکیٹ بھی دیا جائے تو میں یہ بتا رہا چلوں کہ اس سال تقریباً ہمارے مانسیرہ میں چونتیس موٹرسیکل چوری ہوئے جس میں نے اکتیس جو ہے وہ ہم ریکاور کر چکے ہیں اس طرح گاڑیاں بھی سترہ چوری ہوئے جو میں سے ہم ریکاور کر چکے ہیں اور ہم جو باقی ان میں بھی ہم جو ہے مطلب یہ تفتیش کے معاملات ہیں جو ہم اس مومنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے لیکن ہم بڑی سٹرونگ لائنز پہ ہم پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ریکاوری کریں گے اور آپ نے دیکھا کہ ایک بہت اچھا جو کام اور ایکشن کیا وہ شنکیاری پولیس نے نہیں کیا جو ڈکیتی اور مرڈر کی باردات ہوئی وہ اس کو ریکاور کرنا ان بندوں کو اٹھا کے لے کے آنا اور ان سے ٹوٹل برامتگی کروا کے اور اس کی بھی جو ہے سر کو بھی کرنا میں اس ٹیم کو بھی بہت شہباز دیتا ہوں اس کی بڑی پنجداری جرائی جو ہے وہ آرکیس آپ میں لیکن اور دیکھر میں جو یہاں پہ اکلمات ہوئے ہیں جو آپ کے علمے ہیں وہ میں ڈیٹیلس کی آپ کا شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تھوڑی سی سنسٹر ہوتی ہیں اس میں بھی ہم شب و روز جو ہیں نگے میں ہیں انشاءاللہ آپ کو ہم اچھی خبر جو ہیں وہ جلدہ جلدہ دے دیں گے جیسا کہ آپ پتہ ہے سب کو معلوم ہے کہ ایک شدد پسندی کی لہر آئی ہے ہمارے صوبے میں اور اس کے تحت جو ہے ہمارے آنے والے وقتوں میں ہم نے جو ہے جو اپنی سیکیورٹی ہے اور سیفٹی ہے اور میں سپیشلی میڈیا کے بھائیوں سے آپ کے توسط سے میں یہ میسیج دینا چاہوں گا عام عوام کو بھی کہ ہم جو ہے نیشنل ایکشنل پلان کینڈر جو ہیں زیادہ جو ہیں کروائی کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوا کہ ہم نے ناکاجات جو ہیں ان کو اکریز کر دیا ہے اپنے ذلے میں ہم ناکابندی کرتے ہیں ہم سٹرانگ ناکے لگاتے ہیں میں خود رازوں کو نکل کے تھانے چیک کرتا ہوں میں ریکارڈ چیک کرتا ہوں جا کے میں حولات چیک کرتا ہوں جا کے اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ نیشنل نیشنل پلان کینڈر جو ہم نے ہے کاروائی وہ بڑی تیز کر دیا اس میں جو ہے کرائیتاری ایکٹ ہے اس میں ہم نے بڑی زیادہ کاروائی کی ہے اس میں ہم نے صرف دو سو بتیس پرچے جو ہیں وہ پشلے مہینے میں جو ہیں تو میں آپ کے توسط سے کیونکہ آپ ہمارے ایک لحاظ سے جو ہے سپوکس پرسن ہیں جس طرح اس پی صاحب نے فرمایا کہ جو ہماری ڈیمانڈز ہیں وہ بھی آپ جو شیل کی لوگوں کو پڑھائیے لوگر کراہدار رکھتے ہیں تو اس کا اندراج جو ہے وہ متعلق تھانوں میں کرا دیا کریں تاکہ ان کو بھی کسی دنگ بھی شدمی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے ساتھ ساتھ ہوتل سرائے ایکٹ اس میں بھی ہم نے تیز کر دیا اگر وہ کوئی لوگ آکے ہوتلوں میں رہتے ہیں یا سرائے میں رہتے ہیں اور ہم نہیں بتاتے تھانوں میں کیوں وہ نیشن نیشن پلان کے لاس کنڈر ہے تو اس پہ بھی ہم پرچے دے رہے ہیں کہ یہاں پہ ایسے لوگ کے لئے ہم زمین تنگ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے زلے میں آنے کا سوچیں بھی نہ ہیں جہاں پہ ان کو کوئی کرائے پہ ایسی جگہ نہیں ملے گی کوئی ان کو جو ہے ہوتل میں رہائش نہیں ملے گی اس لئے ہم نے اس طرف کھوڑی سی سختی کر دیا اور ون نمبر پلیس ایکٹ میں ہم نے بڑے پرچے دی ہیں اور اس میں ہم اپنی کروائی جو ہے آنے والے دنوں میں مزید تیز کر دیں گے